بات یہ ہے کہ امام المعبرین حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین علی رحمہ کا تذکرہ پاک ناظرین ایسا تذکرہ پاک ہے کہ جس میں آپ کو عشق بھی نظر آتا ہے جس میں علم بھی نظر آتا ہے جہاں زود و تقوی بھی نظر آتا ہے آپ کو تعبیر خواب میں جو کمال اور شہرت حاصل تھی اس کی نظیر تابعین اور ان کے معباد زمانے میں نہیں ملتی ناظرین تابعین کے اہد میں لوگوں کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی شخص ایسا خواب دیکھتا جس کی تعبیر علماء بتانے سے کاسر ہوتے تو وہ امام ابن سیرین علی رحمہ کی طرف رجوع کرتے آپ رحمت اللہ علیہ اس کو جو تعبیر بیان فرماتے وہ ایسی اٹل ہوتی ایسی اٹل ہوتی کہ بڑے بڑے علماء بھی آپ کے نور فراست کی داد دینے لگتے امام زابی علی رحمہ نے امام محمد بن سیرین علی رحمہ کو موبر خصوصی کے نام سے موصوم فرمایا ہے آپ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں امام ابن سیرین علی رحمہ مشہور جلیل القدر تابعی بزرگ بہت بڑے علم فقی محدث عبادت گزار دنیا سے بے رغبت اور متقی و پریزگار تھے تقوی کا یہ علم تھا ناظرین کہ دنیا سے بلکل بے رغبت تھے آپ رحمت اللہ علیہ کے ان گزیدہ بندوں میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے ناظرین جن پر اشیاء کی حقائق اور کائنات کے اسرار منکشف ہو چکے تھے قرب الہی میں امام محمد بن سیرین علی رحمہ کو ایک خاص مقام آسل تھا اور مقام کا عالم دیکھئے ناظرین کہ جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے یہ وسیعت فرمائی وسیعت فرمائی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے محمد بن سیرین علی رحمہ غسل دیں اور وہی میرا جنازہ پڑھائیں حضرت سیدنا اشیس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابن سیرین علی رحمہ سے جب کوئی شرعی مسئلہ پوچھا جاتا تو آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا گویا آپ وہ ابن سیرین علی رحمہ نہیں ہوتے جو سوال پوچھنے سے پہلے تھے ایک بزرگ کا بیان ہے کہ امام ابن سیرین علی رحمہ کی خدمت میں حاضری کے دوران مختلف تذکرے ہوتے مگر جب موت کا ذکر آتا تو آپ کے چہرے کا رنگ مکمل طور پر متغیر ہو جایا کرتا تھا یعنی آپ موت کے خوف کو بے انتہا اپنے اوپر تاریف فرماتے تھے آپ کپڑے کا کام کرتے تھے ناظرین اور سیدنا حشام بن حسان علی رحمہ فرماتے ہیں کہ امام محمد بن سیرین علی رحمہ تجارت کرتے تھے جب آپ کو کوئی چیز شبے میں ڈال دیتی تو آپ اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے ایک مرتبہ ناظرین ہوا یہ کہ آپ ایک سودا کرنے لگے جس میں آپ کو اسی ہزار کے قریب تقریبا درائم کی صورت میں نفع ہو رہا تھا لیکن آپ کے دل میں اس کے متعلق سود کا شائبہ پیدا ہو گیا تو آپ نے اسے چھوڑ دیا حالانکہ خدا کی قسم اس میں سود نہیں تھا یہ راوی لکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے اس شائبے کی وجہ سے شک کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا حضرت شام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے شبے کی وجہ سے چالیس ہزار کا نفع چھوڑ دیا حالانکہ آج کے علماء اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے لیکن وہی بات کہ آپ کے دل میں ایک بات پیدا ہوئی آپ نے اس کو چھوڑ دی حضرت شام رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب کوئی شخص تجارت کے ارادے سے سفر پر روانہ ہوتا تو امام ابن سیدین علیہ رحمہ اسے نصیت فرماتے کہ اللہ پاک سے ڈرتے رہنا اور جو حلال رسک تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے اسی کی تلاش کرنا اس کی کوشش کرنا اگر حرام کو پانے کی کوشش کرو گے تب بھی تمہیں ملے گا اتنا ہی ملے گا جتنے تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے لیکن یاد رکھنا راستے کا چناؤت تمہیں خود کرنا ہے امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام محمد بن سیدین علیہ رحمہ کامل العلم سقہ پہاڑ کی طرح یعنی چٹان کی طرح آپ مضبوط تھے اور علامہ تعبیر تھے آپ یوں کہہ لیجئے کہ زود و تقوی اور ورہ میں سرتاج کی حیثیت رکھتے تھے اور امام حسن بصری علیہ رحمہ سے زیادہ ثابت قدم اور مستقل مزاج تھے